موسیقی دیش کی جانے مانے شاعر اردو پویٹ آتھر اور کلمکار ڈاکٹر راہت اندوری تو ڈاکٹر صاحب نیوز کے لئے میں آپ کا سواگت ہے میرا پہلا جو بیسک سوال تھا آج کل آپ کا ایک شہر کافی مشہور ہے چرچہ میں ہے سرحدوں پر تناہو ہے کیا پتا تو کرو چناہو ہے تو سر کیا کانٹیکس تھا نہیں یہ شہر آج زندہ کر دیا نہ جانے کیوں یہ شہر میں نے کوئی بیس برس پہلے کہا تھا اور اس کے ساتھ بھی ایسے کئی شہر تھے جس کا مجھے انتظار ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پھر سے زندہ ہو جائیں کبھی نہ کبھی لیکن آج کے موجودہ ہندوستان کے حالات کے ساتھ اگر اس شہر کو جوڑا جا رہا ہے تو اس شہر کے ساتھ بھی نانصافی ہو رہی ہے اور لکھنے والے کے ساتھ بھی نانصافی ہو رہی ہے میں نے شہر کبھی کوئی سرحد کو سوچ کر نہیں کہا تھا بلکہ ہمارے یہ سرحد پر جو حالات ہمیشہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاسی حالات جوڑ دی جاتے ہیں اس کا اسی شہر سے تعلق تھا جو میرا خالے لگ بھگ بیس برس پہلے کا تھا لیکن یہ تیشدہ بھی ہے بات اور لوگ جانتے بھی ہیں لوگ کہتے بھی ہیں کہ شاعر اپنا وقت کا بھی بیان دینے والا ہوتا ہے اور اب پیشنگو بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے میری پیشنگو ہی اس حابیت ہو رہی ہو یہ شہر آج کے حالات میں اگر موضوع ہو گیا ہے تو یہ اتفاق ہی سے کہا جائے گا آج کے جو موجودہ سرحدی حالات ہیں اس سے ہی شہر کا کوئی تعلق نہیں تھا میرا اگلا سوا تھوڑا سا پرسنل ہے کیسے ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے راحت خوریشی جو ایک پینٹر تھے کیسے وہ راحت اندوری بنے اس کا سفر کیسا رہا آپ تک اصل میں میری ایجوکشن میری تعلیم کا سلسلہ جو تھا میرا میڈیم آف ایجوکشن جو تھا وہ اردو تھا اور اردو کا اور شہر وعدب کا بہت ہی گہرا اور خریبی تعلق ہوتا ہے کسی کا ایک شہر ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جس شخص کو بھی دیکھیں لگا تار دیکھنا سمتنگ تو میں بنیادی طور پر پینٹر ہی تھا پینٹنگ اور شاعری دو جڑوان بہنوں کی طرح ہیں ایک تو یہ کہ کینوز پر برش لے کر آپ تصویر بنا لیجئے یا کاغذ پر خلم لے کے کچھ لکھ دیجئے صرف اتنا ہی فرق ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے اور پھر مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ تعلیم بھی جاری رہی میری ابتدائی کالیش تک آ گیا اور پھر اچانک کب میرے پینٹر کو اوورٹیک کر لیا شاعر نے اور اس نے اپنے ہونے کا اعلان کر دیا مجھے ایسا لگا کہ شاعر میں میرے ایک کردار کو کہیں پیچھے میں نے چھوڑ دیا ہے لیکن میں دوسرے کردار کے ساتھ بھی مطلب کمفرٹیبل تھا اور آج بھی کمفرٹیبل ہوں دوسرے ہی کردار کے ساتھ تو یہ اتفاق کہیے یہ کوئی کوشش نہیں دی اتفاق ہی کہیے کہ شاعر آگے آگیا اور پینٹر پیکرے گیا لیکن آج بھی میرا وہ ساتھی جو میرا ایک کردار تھا ہے میرا ایک کریکٹر تھا وہ میرے ساتھ رہتا ہے کبھی موقع آتا ہے تو میں آج بھی بریش اٹھا لیتا ہوں کوئی پینٹنگ کر لیتا ہوں کبھی میرے دوستوں کی کتابوں وغیرہ کے کبار جو ہوتے ہیں وہ بنا لیتا ہوں مجھے اس سے میرا رشتہ چھوٹا نہیں ہے اور میں دونوں کرداروں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں ایک وقت تھا جب میں اپنے بچوں کو مشاعرے میں اس لیے بھیجا کرتی تاکہ وہ تہذیب سیکھیں زبان سیکھیں اردو سیکھیں تو کیا وہ وقت ابھی بھی بچا ہوا کیونکہ آپ پچھلے چار پانچ دشکوں سے آپ شروشائری کر رہے ہیں آپ نے وہ سارے دور دیکھے ہیں تو اب وہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کیلئے رہ گیا ہے ظاہر ہے کہ اردو مشاعروں اس کا جو کردار کسی زمانے میں رہا جو تہذیبی کردار اس کا وہ تلاش کرنے گر آپ مشاعروں میں اب جائیں گے تو وہ آپ کو مایوسی ہی ہاتھ لگے گی اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگنے والا ہے اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جب جسی بھی شعبے کی بات کریں جس شعبے میں آپ جان کر دیکھیں گے اگر بازار داخل ہو گیا ہے تو وہاں میار ختم ہو جاتا ہے اردو مشاعروں میں جو بازار ہاوی ہوا اس کی وجہ سے بازار کی وہ تمام برائی ہیں اس میں درائیں جسے عام آدمی جسے ذہین آدمی جسے پرازک آدمی جسے سنجید آدمی پسند نہیں کرتا اور ایک بلکل جیسا کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کی کی کیا کہ انٹرٹینمنٹ کا ایک پروگرام ہو گیا ہے تو یہ کلچرل پروگرام کی طرح ہو گیا اور اس کی شکلیں ابھی اور بھی بدلیں گی مشاعرہ لفظ زندہ رہ سکتا ہے لیکن مشاعرے کی شکلیں بدل جائیں گی جس طریقے سے ہمارے دوسری زبانوں کے پویٹیک سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کی شکلیں بدل گئیں ہیں اس میں اور تبدیل آنے کی ابھی بہت گنجائشیں ہیں اور شاید یہ ہمارا سفر عروض سے زوال کی طرف ہی جا رہا ہے یہ برائیوں کی طرف جا رہا ہے جو اردو والوں کو ارگنیزرز کو جو مشاعرہ کرواتے ہونے جو مشاعرہ سنتے ہیں انہیں جو مشاعرہ پڑھتے ہیں انہیں ان سب کی توجہ کی ضرورت ہے تو کس طرح کی توجہ کی ضرورت ہے سیدھی سیدھی بات ہے جو ارگنیزرز ہیں وہ دیکھیں کہ جنہیں آپ بلا رہا ہیں وہ اردو شاعر ہیں بھی کے نہیں ہیں وہ شاعر ہیں بھی کے نہیں ہیں وہ انہیں اردو زبان آپ کو حیرت ہوگی کہ اردو مشاعروں میں بہت سے ایسے بھی شاعر ہوتے ہیں جو ہندی سکرپٹ میں اپنی غزل لکھ کر لاتے ہیں انہیں کیا لکھا ہے یا وہ کیا پڑھ رہے ہیں ان سے اگر یہ کہہ دیا جا گی یہ اردو میں لکھے دی دی یہ تو وہ اردو میں نہیں لکھ سکتے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے شاعر اگر آ رہے ہیں تو شاعر کیا پڑھ رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے اسے محسوس کرنا پڑے گا اگر کچھ غیر میاری کلام پڑھا جا رہا ہے اور عوام سن رہے ہیں اگر وہ نہیں روک ٹوک کر رہے ہیں تو وہ ان کی ذمہ داری اسی طریقے سے سبھی فرقین جو اردو مشاعروں سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہوگی جو کر رہا ہے اس کی بھی جو کر رہا ہے اس کی بھی جو مشاعرہ پڑھ رہا ہے اس کی بھی جو مشاعرہ سن رہا ہے اس کی کیا بدلاب آپ کو آج کی ریٹ میں میں نے کبھی بھی سیاست کو سنجیدگی سے دیکھا ہی نہیں میں نے سیاست کو جتنا اس لفظ کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی یا ہندوستان میں جمہوریت کو سمجھنے کی اور کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت جیسا کوئی لفظ ابھی یہاں پر لاغو نہیں ہوتا ہندوستان میں اور سیاست جسے اماندارانہ سیاست اور حکومت کہتے ہیں اس کا داخلہ بھی ہندوستان میں ہوا نہیں ہے تو میں کبھی اس میں سلسلے میں زیادہ نہ گہرائی سے سوچتا ہوں نہ گہرائی سے بات کرتا ہوں ابھی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے نفرت کی ایک کھائی بہت بڑھ گئی ہے چاہے وہ ریلیجن کو لے کے ہو چاہے وہ کاسپ کو لے کے ہو ایک ہنسہ بڑھ گئی موب لنچی ہو بہت طرح کی چیزیں بہت ہنسہ بڑھ گئی ہے تو کیسے طرح کی چیزیں پہلے بھی تھی یا یہ نئی شروع کی جا رہی ہیں انہیں نئے طرح کا ٹریلر نہیں نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ہوش میں بھی فساد نام کی کوئی چیز دیکھیں جہاں بھی انسانی فسادات کی بات ہے یہ تو انسانی فطرت کے ساتھ شروعات ہوتی ہے کہ آدم کے دو بیٹے بہتے اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا تو یہ بھائیوں میں ہوا تھا لیکن یہ سیاسی ترکیبوں کی شکلوں میں استعمال کی جائیں گے یہ ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے ہوا ہندوستان ایسا نہیں تھا جو آج سے پکیس تھی سال پہلے بھی میں نائنٹی ٹو کی ذکرہ کر رہا ہوں کہ نائنٹی ٹو میں میں امریکہ میں تھا اور وہی پر میں نے ایک خبر یہ سنی کہ یہاں ہندوستان میں بابری مسجد کا اندہام ہو گیا تو میرے کانوں کو یقین ہی نہیں آیا میں لڑتا رہا ہوں ان لوگوں سے امریکن میں جو ہندوستانی اور پاکستانی میں نے ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں ہندوستانی ہوں مجھے میرے کانوں کو یقین نہیں آیا میرے آنکھوں سے دیکھیں ان کے ساتھ ہم آپ کو سب تصویریں بتا دیں گے اس زمانے کے بعد فسادات کی آگ میں جل رہا تھا پورا ہندوستان وہاں سے فلائٹ بند ہو گئی ہیں امریکہ سے ہندوستان آنے والی کوئی دو ہفتے تک اور میں وہاں پر رہا ایک آج مہینے پہلے گیا ہوا تو مطلب کوئی دیوڑا مہینے دو مہینے تک ہندوستان سے باہر رہا میں ہندوستان جب واپس آیا ظاہرے میں نے وہاں پر خبریں سنی وہاں تصویریں دیکھیں وہاں ٹیلیوزن پر یہاں کی ساری رپورٹاز دیکھیں بہت فکر مند تھا کوئی ایک مہینے سوا مہینے بعد یہ اب یہاں پر آیا مجیس علاقے میں میری فیملی تھی میرا گھر تھا وہاں اس پاس کوئی مسلم فیملی نہیں تھی میرے تمام جاننے پہچاننے والے وہ لوگ جو سب غیر مسلم تھے غیر مسلم ہی نہیں بلکہ کچھ دوست تو ایسے تھے جن کا سیدھا سیدھا تعلق رسس سے اور جنسنگ سے تھا وہ زمانے میں جنسنگ کا دباؤ ختم نہیں ہوا تھا بیجے بھی شروعات کی ہوئی مجھے آ کر گھر والوں نے یہ خبریں دی کہ بھئی ہر صویرے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب آتے تھے دودھ ہے کے نہیں شکر ہے کے نہیں آٹا ہے کے نہیں سبزی ہے کے نہیں نمک ہے کے نہیں کسی کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے تو مجھے لگا کہ میں ابھی بھی ہندوستان میں ہوں لیکن ابھی پچھلے میرا خیال دو تین دہائیوں میں جو دیکھتے 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 افسوسناک حادثات سڑکوں پر بھی شہروں میں بھی گاؤں میں بھی میں کیا کھا رہا ہوں میں کیا پی رہا ہوں میں کیا پہن رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں میں کہاں آ رہا ہوں یہ سیاسی جو دعاو پیج کے ساتھ یہ حالات پیدا ہوئے یہ بہت ہی افسوسناک ہیں اس میں عظیم ملک میں نازبہ ہیں آپ نے ایک شیر پڑھا تھا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان یہ نوستانی جد جہتی کی طرف اشارہ ہے اور اس شیر کا استقبال ہونا چاہیے ہر طبقے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے منج پر یہ شیر مقبول ہوا لیکن کچھ چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں جو اس شیر میں بھی کوئی نیا رخ نکال دیتے ہیں پتہ نہیں وہ کس کے باپ کی طرف اشارہ سمجھ جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بھی کوئی کردار تراشی ہے یہ ایک بہت ہی یک جہتی کا شیر ہے اور اس میں سیدھی سیدھی بات کہی گئی ہے کہ ہندوستان کی آزادی ہندوستان کا مستقبل ہندوستان کا حال ہاں ہندوستان کا حال یہ سب کچھ اس میں سبھی لوگوں کی سبھی ذات سبھی دھرم سبھی لوگوں کا اس میں حصہ ہے چاہے جنگ آزادی ہو چاہے موجود آل ہندوستان ہو آپ نے کئی فلموں کے گانے لیا لیکن آپ نے مشاہرے کی جان بننا زیادہ پسند کیا کوئی خاص وجہ ایسی رہی یا پھر پورا کا پورا محول ہی دوسرا ہے نہیں نہیں مشاہرے سے میرے جڑا صرف یہی رہا کہ میں نے مشاہرے اس زمانے میں بھی کہ جس زمانے میں ہندی سینیما کی ہر تیسری چوتی فلم میری ہوتی تھی اس زمانے میں بھی بھی اتنا مصروف تھا اس زمانے میں بھی میں نے بمبی کو اپنا ہے نہیں بلکہ مشاہروں کو اس سے جڑا رہا وہ لگاتا رہا جاتا رہا آج بھی میرے پاس مشاہروں اس کے ساتھ ساتھ ہندی سینیما کے آفر آتے رہتے ہیں لیکن میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ہندی سینیما سے لفظ مر چکا ہے شب کی اماز ضرورت نہیں ہے نوٹیشن جو سارے گامہ پتہ نہیں ساتھ میں ان ساسٹروں کے اندر جو دباوا ڈمی لفظ ہے وہ جو نقلی لفظ نکلتا ہے جو ڈمی ہمار کمپوزر گاتا ہے وہ ہی شبد بن جاتا ہے تو ہم جو شاعری ہے شاعری کا فلایور چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے ڈھنکا ٹکا ڈھنکا ٹکا ڈھنکا ٹکا یہ لفظ بن گیا جو کبھی بھی لفظ نہیں تھا آج وہ لفظ بن کر زبان بن گیا اور گیت بن کر آ گیا اور ہٹ ہو گیا اچھا ظاہر ہے کہ یہ ہمیں یاد نہیں اس لئے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے یہ یہ ہمیں کبھی نہیں پڑھا آیا گیا فاصلہ بنایا اور اب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ جس میں شاعری نہ ہوں لیکن شاعری جیسی کوئی چیز ہو تو میں اسے منا نہیں کرتا ہوں ابھی بھی کچھ کام چھوٹے موٹے کرتا رہتا ہوں جب بھی ہندوستان پاکستان کے بیچ کوئی ٹینس ہوتا ہے تو سب سے پہلے شاعروں کو کبھیوں کو جو آرٹیسٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ مت جاؤ مت بند کر دو چھوٹی اور بہت ہلکا ہلکی سوچ ہے یہی دو قومیں یہی برادری ہماری آرٹیسٹ کی کلکار کی سنگرز کی رائٹرز کی کتابوں کی اخبارات کی صحافیوں کی یہی ایک ایس کی قوم ہے کہ جو ان دوریوں کی جو خلیج ہے اسے پاٹ سکتی ہے اسے دور کر سکتی ہے لیکن حالات تو ان دنوں یہ بن گئے ہیں کہ اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ جنگ ختم ہو جانا چاہیے بند ہونا چاہیے بیٹ کر بات کرنا چاہیے تمہیں اس دیش کا دشمن کھیلانا لگ جاتا ہوں اس لئے میں اس موضوع پر نہ بات کر سکتا ہوں نہ لکھ سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں میں میرے پاس صرف شیئر کہنا کا ایک سریعہ ہے وہ شیئر کہنا میں نے بند نہیں کیے ہیں اس کا مطلب چاہے جو بھی نکالا جا سکے جو نکال سکتے ہیں نکال لیں میرے پاس میرے پاس ان کے دواب ہیں شاعر سے اچھا مزاج اور نفس کوئی مجھے نہیں لگتا کہ سمجھ سکتا ہے اور آپ لگا تائر سفر کرتے ہیں تو اور دے چنا ہونے والا ہے میں اس نمد نظر سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے دیش کا موڈ کیسا ہے کس طرح سے لوگ سوچ رہے ہیں اگر صرف اس کی ہم بات کریں بھائی میں تو نہیں جانتا لوگوں کے موڈ کو میں اپنا موڈ چاہتا ہوں کہ میں نے جس ہندوستان کو بچون میں اس کی کہانیاں سنی جو داستان سنی جو تصویریں دیکھی جو سنا رہا ہندوستان سمجھا اور دیکھا ویسا ہندوستان پھر سے آ جائے جو میرے بزرگوں کا ہندوستان تھا جو ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہے ووٹرز اپنے فیصلے کریں میں کسی پارٹی کے نتائیت کر رہا ہوں نہ کوئی قائم خالفت کر رہا ہوں لیکن خود سوچیں خود سمجھیں فیصلہ کریں کہ ہندوستان روشنی کی طرف کون لے جا سکتا ہے اور اندھیری کی طرف کون لے جا سکتا ہے رہا تندوری کے سپنوں کا ہندوستان کیسا ہونا چاہتا ہے خواب ہمیشہ روشن ہوتے ہیں خواب ہمیشہ کشادہ ہوتے ہیں خواب ہمیشہ خوشبور مہتدار ہوتے ہیں ایسا ہندوستان میں چاہتا ہوں جیسا ہندوستان میں نے صرف سنا ایک سونے کی چڑھیا ہوا کرتی تھی جس کے پرنوچ لیے گئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو صرف ہم نے داستانوں اور کہانیوں میں سنا تھا ہندوستان ہمارے بزرورکوں کی زبانی سنا تھا وہ ہندوستان ہم کوئیں ہمیں نہیں مل رہا ہے تو ہمارے بچوں کو دیکھنے کو مل جائے یہ ہندوستان ایک مردہ پھر سے وہ ہندوستان ہو جائے جہاں شیر اور بکریے کی گھاٹ پر پانی پیا کرتی تھی امن کا سکون کا محبتوں کا سچائیوں کا امانداریوں کا دوستی کا ہندوستان ہو جائے ہم نے اتنے دیر سے بات کی کوئی ایک شیر جس میں مامنے کو ختم کر دیں لوگ جو ایک میسے سب کو بھی دے رہا ہو چاہے وہ یوت کو ہو چاہے وہ آپ کے شیر آپ نے کئی موضوع پہ لکھایا چاہے وہ بوڑھوں کے لیے ہو چاہے وہ بچوں کے لیے خاص کر یوت میں بہت زیادہ پبل یوت کے لیے ایک شیر پڑھا دیتا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاو سیلابوں پر وار کرو طوفانوں سے آنکھ ملاو سیلابوں پر وار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ